اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں میٹھی خجوریں اس کے لئے میں نے ایک کپ چینی اور ایک کپ پانی لے لیا تھا اور اس کا میں بنا رہی ہوں شیرہ دیکھیں اس میں یہ ایک ڈھکنا میں کیوڑا ڈال رہی ہوں شیرے میں دیکھیں شیرہ ہمارا ریڈی ہے اچھا میں نے یہ ایک پاؤ میدہ لیا ہے اور اس میں ہم ڈالیں گے یہ گھسا کھوپرا اپنے مرزی کی مطابق ڈالی جیگا اس کو کر لیں گے ہم لوگ مکس اچھی طرح اور اس میں ڈالے گا گھی گھی اس لئے ڈالیں گے کہ یہ خستہ بنے ہماری خجوریں اس کو کریں گے مکس اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے میں نے جو گھی ڈالا تھا وہ اس میں مکس ہو گیا اور یہ دیکھیں ایسے جم رہا ہے اس کو ایسے دبائیں گے تو یہ ایسے جمے گا ٹھیک ہے اب جو ہم نے شیرہ بنایا تھا وہ اس کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالیں گے اور اس کو جو ہے سخت ہم گون دیں گے اچھی طرح مکس کر لیں اس کو اچھا یہ دیکھیں یہ ہمارا جو ہے آٹا بڑا سخت سا گون گیا ہے اس کے اندر کرنچ پیدا کرنے کے لیے اور کیرامل سا بنانے کے لیے اس کے اوپر سے تھوڑی سی ہم ڈالیں گے شوگر اور شوگر کے ساتھ اس کو ہم اچھی طرح گون لیں گے اس کو اس طرح آٹے کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہلکی ہلکی ایسے چینی ملائیے گا تاکہ جو ہے اچھا اگر ہم پہلے اس میں چینی ملا لیتے نا گوننے سے پہلے تو وہ پانی سے ہم اس کو گونتے شیرے کے ساتھ تو یہ گھل جاتی چینی تو وہ کرنچ پیدا نہیں ہوتا تو اس کے بعد گوننے کے بعد ہم ایسے چینی ملا لیں گے ٹھیک ہے میٹھا چک لیجے گا اگر زیادہ چاہیے تو زیادہ ملا لیجے گا اس کو ہم کریں گے مکس یہ ہمارا آٹا گون گیا ہے اب اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ہم ریسپ دے دیں گے یہ دیکھئے میں نے آٹا گون لیا ہے اس کو ریسپ بھی دیا ہے اب ہم اس کا بڑا سا جو ہے پیڑا بنا لیں گے اور اس کی جو روٹی ہے وہ تھوڑی موٹی بنتی ہے پیڑا اتنا بڑا لینا ہے ہمیں تھوڑی سی خوشکی لگا کے اس کو ہم بیل لیں گے زیادہ پتلی کر دیں گے روٹی تو جب ہم اس کو فرائے کریں گے تلیں گے تو بہت سخت خجوریں بنیں گی تو اس کے تھوڑا سا جو ہے موٹا رکھتے ہیں اتنا بھی موٹا نہیں مطلب درمیانا نہ پتلا نہ موٹا تو میں بڑی سی پٹرے کے برابر دیکھیں روٹی بیل لوں گی اس کے بعد میں اس کی کٹنگ کر رہی ہوں کٹنگ جو ہے آپ نے جیسا بھی شیپ دینا ہے ویسے کٹ کر لیں یا پھر وہ جو سانچے آتے ہیں کٹنگ کرنے کے سٹار سرکل جو بنے ہوئے ہوتے ہیں تو اس سے کٹ کر لیں اس کو میں ریکٹنگل شیپ دے رہی ہوں یہ دیکھیں اب میں اس کو بو کی شیپ دے دوں گی ایسے بیچ سے اس کو پریس کر دیں گے ریکٹنگل کو اپنے ایسے ہلکے سے ایسے پریس کریں گے تو یہ بو کی شکل جو ہے بن جائے گی اور دیکھیں یہ بڑا خوبصورت لگتا ہے یہ دیکھیں ایسے پریس کرنا ہے اور یہ ہماری بو بن گئی یہ دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے چاہے تو آپ ایسی بنا لیں دیکھیں سب کے میں نے بو بنال لیا آپ چاہیں تو ایسی شیپ دیں یا پھر اپنی مرضی سے کوئی شیپ دے دیجئے تو یہ ریڈی ہیں اب ہم اس کو ہلکی آج پہ فرائے کر لیں گے جب تک کہ ہمارے گولڈن نہیں ہو جاتے یہ دیکھیں ہماری میٹھی خجوریں بن کے بلکل ریڈی ہیں اور کتنا اچھا گولڈن کلر آیا ہے اس کا تھوڑا سا ڈار کلر اس لیے آتا ہے کیونکہ اس میں چینی شامل ہوتی ہے اچھا یہ دیکھیں میں نے جو الگ سے چینی لاسٹ میں ملائی تھی تو کرنچ کے لیے کیرمل کے لیے کرسٹل کی طرح یہ چمک رہی ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کرسٹل کی طرح یہ چمک رہی ہے شائننگ آرہی ہے اس لیے ہم نے الگ سے چینی ملائی تھی تو آپ کو پسند آئے تو یہ لائک کیجئے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ موسیقا